ایسے نقصوں کے بارے میں جن سے آپ اپنا ایمیون سسٹم بہت مضبوط کر سکتے ہیں تو فرنس چلیے شروع کرتے ہیں دوستو کسی کسی کی ایمیونٹی اتنی کمجور ہوتی ہے کی انہیں بار بار سردی، زخام، بخار کی بیماری ہر وقت لگی رہتی ہے ہلکی سی بارس میں، ہلکی سی بوندہ باندی میں ہی برا حال ہونے لگتا ہے گرمی میں، ہلکی سی گرمی میں، ہلکی سی دھول مٹی میں ہی ہلکی سی خوسبو سے یا خوسبو کے سمپرک میں آنے سے چھکے آنے لگتی ہیں اور گلہ خراب ہونے لگتا ہے برا حال ہو جاتا ہے ناک میں انفیکشن ہو جاتا ہے، زخام ہو جاتا ہے، پیٹ خراب ہو جاتا ہے ہونے لگتا ہے اس طرح کی بیماری ہونے والے ویکتی کے لیے گلوئی کی بیل ویشو کی یا یہ کہیے کہ بھرماڈ کی سبش شکتی شالی ایمیونیٹی بڑھانے والی ایک ماتر بیل اوستی ہے جس سے ہم اپنی ایمیونیٹی کو بہت مضبوط بنا سکتے ہیں گلوئی کی بیل کو امرتہ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے ایسا مانا گیا ہے کہ گلوئی کا نتی شیون کرنے سے ویکتی کی شبی بیماریوں سے نجات مل جاتی ہے اور ویکتی بیماری سے نہیں مرتا ہے کم سے کم بیماری سے نہیں مرتا ہے اب بات کرتے ہیں فرینڈز خاد پدھارت حلدی کے بارے میں حلدی میں ایک خاص پدھارت پائے جاتا ہے جس میں انٹی بیکٹریل انٹی فنگس اور انٹی وائرل تتو حلدی میں پرچور ماترہ میں پائے جاتے ہیں جو ہماری روگ پرتی رودک شمتہ کو بہت ادھک پڑھا دیتے ہیں جس سے ہم روگوں سے لڑنے کی شمتہ کو پرابت کرتے ہیں اور دوستو حلدی میں ایک کرکیومین نام کا ایک ایسا تتو پائے جاتا ہے جو انٹی کینسر تت ہوتا ہے جس سے ہمارے سریر میں کینسر جیسے روگوں سے لڑنے کی شکتی پیدا ہوتی ہے حلدی ایک بہت بڑا انٹی شیپٹک تتو ہے حلدی کا سیون اگر دودھ کے ساتھ کریں تو وہیں بہت اور انیکوں روگوں کو ہرنے کی شکتی پردان کرتی ہے ایک چھٹکی حلدی کا دودھ کے ساتھ ایک چھٹکی کالی مرچ کا سیون کرنے سے ایمیون سسٹم بہت مضبوط ہوتا ہے آدھا چمت سے کم امبہ حلدی لیں اس کو آدھا لیٹر پانی میں اُبالیں اس میں دس پتیا پودینے کی ڈالیں اس کو آدھا ہونے تک پانی کو اُبالیں اور تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیں اور جب پانی نوایا رہ جائے تو اس میں ایک بڑا چمت سہد کا ڈالیں اور شیون کریں ایمیون سسٹم کو بڑھانے کا بہت کارگار نقصہ ہے فرینڈز دوستو اس کے بعد بات کرتے ہیں آملے کے بارے میں آملے میں ویٹامین سی کافی پرچور مانترہ میں پایا جاتا ہے ایک آملے میں اتنا ویٹامین سی پایا جاتا ہے جتنے دس سنتروں میں پایا جاتا ہے جو ہمارے ایمیون سسٹم کو بڑھانے کے لیے بہت جروری ہوتا ہے آملے کو آپ جوش کے روپ میں مربع کے روپ میں کیسے بھی سیون کر سکتے ہیں اب بات کرتے ہیں فرینڈز اشوگندہ کے بارے میں ایک گلاس دودھ میں ایک چمچ اشوگندہ کا سیون کرنے سے ایمیون سسٹم میں بہت صدار ہوتا ہے جس سے ہمیں روگوں سے لڑنے کی سکتی ملتی ہے فرینڈز اب بات کرتے ہیں اگلے نقشہ کے بارے میں جس میں آپ کو دو گلاس پانی میں آدھا چمچ امبہ ہلدے لینی ہے اور پانچ دانے کالی مرچ کے لینے ہیں پانچ لونگ کی کلیا لینے ہیں اور دس پتے تلسی کے لینے ہیں دس گرام آدھرک لینے ہیں اور دو کلی لہسن کے لینے ہیں اور ان سب کو کوٹ کر ٹھیک پرکار سے اُبال کر اس میں آدھا کٹا نیمو ڈال کر اس کا سیون کرنے سے ایمیون سسٹم بہت تیجی سے بوسٹ کرتا ہے اور روگوں سے لڑنے میں کافی چمت کاری نقشہ بتایا گیا ہے ان سب ہی اُپائیوں میں سے جو بھی آپ کو صحیح لگے وہ ہے استعمال کریں اور اپنے اپنے ایمیون سسٹم کو مضبوط بنائیں اب بات کرتے ہیں اگلے نقشے کے بارے میں ادھرک روگ پرتی روڈک شمتہ پردان کرنے والا ایک پدھارت ہے ادھرک ایک انٹی بیکٹریل پدھارت ہے جو ہماری پرتی روڈک شمتہ کو سپورٹ کرتا ہے ساتھ ہی ساتھ یہ ہے بلڈ نیچورل تھنر ہے جو ہمارے بلڈ کو پدلا رکھتا ہے اور کولیسٹرول لیول کو کم کرتا ہے ادھرک کے اندر ایک انٹی سیمیٹری تتو پایا جاتا ہے جس کو جیرول کہتے ہیں یہ ہے ہماری نشوں کو ریلیکس کرتا ہے ہماری نشوں کو سوست رکھتا ہے سریر میں روگ پیدا کرنے والے انفیکشن کو روکتا ہے اور روگوں سے لڑنے کی پرتی روڈک شمتہ میں بردھی کرتا ہے تو فرینڈز آگے بات کرتے ہیں ایمیونٹی سسٹم کو بڑھانے والے نقشے میں ہے لہسون لہسون کو انگلیس میں گارلک کہتے ہیں لہسون کے اندر ایلیسین نامک ایک تتو پایا جاتا ہے جو ہمارے ایمیون سسٹم کو بہت مضبوط بناتا ہے لہسون ہمارے بلڈ پریسر کو شنطولت کرتا ہے ہمارے بلڈ کو پتلا رکھتا ہے گارلک میں انٹی اوکشیڈنٹ تتو پرچور ماترہ میں پایا جاتے ہیں جو ہمارے شریر میں موجود فری ریڈیکلز نسٹ فری ریڈیکلز کو نسٹ کرتے ہیں اور جو کی آگے چل کر کینسر کا روح دھارن کرتے ہیں فرینس دوستو اگلا ایمیون سسٹم بڑھانے والا تتو ہے بادام بادام میں ویٹامین ای بہت پرچور ماترہ میں پایا جاتا ہے ہم یہ بات اچھے سہی جانتے ہوں گے بادام جب ہم چھوٹے ہوتے ہیں تو ممی پاپا بادام دیتے ہیں بادام میں موجود ویٹامین ہماری ایمیون سسٹم کو بڑھانے کے لیے بہت لابکاری ہے ویٹامین ای کافی پاورفل انٹی اکشیڈنٹ تتو ہے فرینس یہ ہمارے سریر کو انفیکشن سے لڑنے میں بہت سکتی پردان ہمیں پردان کرتا ہے اب بات کرتے ہیں اگلے ایمیون سسٹم بڑھانے والے خاد پردارت کی یعنی گرین ٹی کی دوستو ویشے تو گرین ٹی اور بلیک ٹی دونوں میں پلیمنٹ نامک تتو پائے جاتا ہے جو ہماری ایمیونٹی کو بڑھانے کے لیے بہت لابکاری ہوتا ہے اسی کے ساتھ ہی اس میں ای سی جی سی نامک ایک تتو پائے جاتا ہے ہماری ایمیونٹی سسٹم کو انہینس کرنے کے لیے یہ تتو بہت جانا بہت جروری طور پر جانا جاتا ہے بلیک ٹی میں فرمنٹیشن کے دورہ ای سی جی سی تتو نسٹ ہو جاتے ہیں جبکہ گرین ٹی میں یہ تتو نسٹ نہیں ہو پاتے ہیں اور گرین ٹی کافی اچھا شوت بھی مانا جاتا ہے امینو ایسیڈ ایتھلی لین کا یہ ہے ہماری بلڈ سیلز میں جیوانوں وشانوں اور وائرس سے لڑنے میں کمپاؤنڈ بناتا ہے اب فرمنٹس بات کرتے ہیں اگلا ایمیون سسٹم بڑھانے والا تتو پپیتے کے بارے میں فرمنٹس پپیتے میں کافی ماترہ میں ویٹامین سی پایا جاتا ہے ایک پپیتے میں جتنے ہمیں پرڈے کے حساب سے ویٹامین سی کے آوشکتہ ہوتی ہے اس کے سب سے دگنی ماترہ میں پپیتے کے اندر یہ ہے ویٹامین سی ہمارے لیے ہمیں پرابت ہو جاتا ہے فرمنٹس پپیتے میں بہت ہیرو جفپل انجائم پایا جاتا ہے جو ہمارے ڈائی جیسن سسٹم کو بہت سوست رکھتا ہے ہماری سریر کو ویٹامین سی کو بہت آوشکتہ ہوتی ہے یا اس کو ہمیں پردان کرتا ہے اس لئے ویٹامین سی پپیتے میں ہمیں کافی ماترہ میں ہم کو پرابت ہو جاتا ہے ہمارے سریر میں انفلیمیشن سے ہونے والے روگوں سے ہمیں بچاتا ہے پپیتے میں پرچور ماترہ میں پوٹیسیم ویٹامین سی ایوم فولک ایسیڈ فولک بھی پائے جاتے ہیں جو ہمارے سوست کے لیے بہت جروری ہوتے ہیں اب فرمنٹس بات کرتے ہیں ایمیون سسٹم بڑھانے والے تطور پالک کے بارے میں فرمنٹس پالک کے بارے میں چھوٹے بچوں کے کتابوں میں بھی کافی باتیں لکھی گئی ہیں اور ان کی اپیوگیتہ کو بتائے گا ہے پالک میں ویٹامین سی پرچور ماترہ میں پائے جاتا ہے ویٹامین سی بہت ایمیونٹی اور بوسٹنگ تطو ہے پالک میں بہت ترہ کے انٹی اوکسڈنٹ پائے جاتے ہیں جو ہمارے سریر کو فری ریڈیکل سے بچاتے ہیں ایک تطو بیٹا کیروٹین پائے جاتا ہے جو ہمارے سریر میں انفیکشن سے لڑنے کی ایبیلیٹی کو کئی گناہ بڑھا دیتا ہے پالک میں ویٹامین اے پرچور ماترہ میں پائے جاتا ہے جو ہمارے ایمیونٹ سیسٹم کو بے حد سکتی پردان کرتا ہے تو فرینڈس یہیں پر آج کی ہماری یہ ویڈیو ختم ہوتی ہے تو فرینڈس ملتے ہیں پھر ایک ایسی اہم جانکاری کے ساتھ تب تک فرینڈس سیف رہیے شرکشت رہیے مس رہیے شکریہ شکریہ شکریہ